موسیقی 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 راتی اس چیز کے بارے ہم کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھیں ویکنس کے بارے میں بہت اچھا آپ نے سوال کیا نرند بھائی سب سے پہلے آپ کے سامنے میں کھڑا ہوں ایک سو آٹھ کلو میرا وزن ہے اور اگر رکھڈان دینے سے بجن کم ہوتا تو میرا کم ہو جاتا ہے جب میں نے رکھڈان کیا تھا تو میرا باؤن کلو وزن تھا اور آج میرا ایک سو آٹھ کلو بجن ہے جیسا کی مانا جاتا ہے پلور جیلے کے مہورات حاصل کرنے والے رکھتویر کے نام سے جانا جاتا ہے جن کا نام یہ سندیب جی اگروا ہے ہمارے شعبہ کے ہیں کہ ہم ان کے شمکش کھڑے ہیں تو آپ یوہ کے لیے کو کیا سندیس دینا چاہیں گے جو آج کی یوہ ہے ان کو یوہ کے لیے ایک ہی سندیس ہے اور آج کا یوہ سب سے زیادہ رکھڈان کے بھاگدار بن رہا ہے نرندر جی میں بتانا چاہوں گا میرے سندیب جی ہیں سندیپ باتے یہ میرے ساتھی رہے ہیں بچپن سے ہم ساتھ رہے ہیں اور جب انہوں نے رکھڈان کیا تھا تب ایتنی اوہرلیس نہیں تھی لوگوں میں ڈر تھا ہمارے ماتا پیتا میں منا کرتے تھے کہ بیٹا مدے کمجور ہو جائے گا پر آپ تو بھوچتہ آگئے یوہ آگے بڑھچڑ کے سالے رہے ہیں اور یوہوں کے لیے ایک سندیس ہے میرا کہ انہیں رکھڈان چاہیے آپ کے دیوے رکھ سے تین لوگوں کی زندگی بچ سکتی ہے ہم بچانے میں سائے کریں یعنی کہ جو ہم بلیڈ ڈونٹ کرتے ہیں اس سے تین لوگوں کی زندگی تین لوگوں کی زندگی بچتی ہے ہر ویکتی کو رکھت دن کرنا چاہیے ہمارے ساتھ میں سندیپ پارٹی جو کی یہاں کے شماس سے بھی ہے ان سے بھی جاننا چاہے گی سر کتنی بار آپ دے چکے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے میں پچیس تیس بات اکتے چکا ہوں باقی سندیپ سائی کے رہتا ہے میرے میتری ہے کہ پہلے ہمارے ممہ باپ منا کرتے تھے کسی کو رکھ نہیں دینا ہے کم جوری آ جائے لیکن یہ سچ ہے کہ رکھ دینے کے بعد میں سری ایک دم سوست رہتا ہے بہت آرام بہت اچھا محسوس کرتے ہیں اور اچھی بات یہ کہ ایک تو سریر اچھا رہتا ہے دوسر نمبر کسی کے ہمارے رکھ کسی کے کام آتا ہے کسی جنب کی بچاتا ہے یعنی کہ کسی کی جیون بچانے کے لئے لکھت دیا تو آپ کیا سجیشن دینا چاہیں گے جو یہ آئے میں تو یہ سجیشن دیکھ آؤ کے لئے ایک بار رکھ دے کے دیکھو رکھ دینے کے بعد میں خود آپ بار بار یہ کراؤگے جیسا آپ سریر میں محسوس کراؤگے نمبر کسی کے بات دینے سے کتنی سریر کے اندر کتنی وہ رہتی ہے اس کے بعد آپ کو بار بار رکھتے ہیں تو اس میں بات ورگانے کا ہوں گا ڈا رکھنڈان میں سچی بات ہی ہوتی ہے وہ کعوت ہے بجھر کہتے ہیں کہ عام کے آپ اور بجلیوں کی دعا اس میں کیا ہے ہمارا سوار سرین سوستے لیتا ہے ستائی سو ستر روپے کی جانچ نسل کو جاتی ہے جو جانچ ہمیں باہر سے کرانی پڑتی ہے اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں پور میں ہی پتہ پڑ جاتا ہے کہ ہمارے سرین میں کوئی جادی ہے کوئی روپ ہمارے اندر پناپ رہا ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلے گا اور اب رکھدان کریں گے اس کے ٹیسٹنگ ہوگی تو ہمیں پتہ پڑھ جائے گا کہ ہمارے بچ میں کوئی پرولنٹا نہیں ہے تو تمہیں پہ ہم اس کو علاج لے سکتے ہیں یہ تو ہوا ہمارا فائدہ اور جس کو رکھدان دے رہے ہیں جس کو جیون کے کام آ رہا ہے ان سے جو دعائیں ملتی ہیں وہ بہت اثر کرتی ہے اور میں اس کا اس پر دیکھیں گے جیسا کہ دعا اور دعا بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ دعا سے بڑی دعا ہوتی ہے دعا سے کہتے ہیں کہ دعا کے بگر کچھ بھی سمبھاؤ نہیں ہے تو یہاں پر میں ایک چیز اور جاننا چاہوں گا کہ کوئی بھی ویکتی اگر ڈونٹ کرتا ہے تو اس کو کیا آپ کیا کیا سنگا رہے ہیں انھیں ایک پرشستی پتر دیا جاتا ہے اس کے علاوہ انھیں ایک ڈونٹر کارڈ ملتا ہے جسے دیکھ کر وہ کبھی بھی ان کے پریوار میں میں نہیں چاہتا کہ کسی کو جرد پڑے پر کبھی جرد پڑتی ہے تو انھیں وہ کارڈ سے انھیں اپلاپ ہو جاتا ہے اس کے باؤزور بھی اگر کسی بھٹی کو جرد ہوتی ہے تو مجھے پول کرتا ہے اور مالک کے اثر بات سے روزینہ کیا سپاس پول آتے ہیں میرے پاس اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سبھی کو اڈونٹ کروانے کی پوری کوشش کرتا ہوں میں جاننا چاہوں گا کہ یہاں پر جو بابا صاحب ہے دیپ چل جی خیالیا جی ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں ایسا ہے یہ ہمارا سفاقی ہے کہ ہمیں ایسے رہک ملے اس پورے چھتر میں وہ گانی جی کے نام سے جانے جاتے ہیں سادگی سے انہیں نے جیون کیا ہے آج بھی سادگی سے اپنا جیون بتا رہے ہیں پچھلے چھ سال پہلے میں اور سنجی پہیم دونوں ہی میرے تھے توجی سے اور میں نے کہا کہ صاحب آپ کے زندگی کیمپ کرنا جاتا ہوں تو میں نے کہا صاحب میں کبھی جندن نہیں مناتا مجھے جندن ہو رہا نہیں منانا تو میں نے کہا صاحب ایک رکھدان کا شویر آجت ہو جائے تو سن 2018 میں ہم نے پہلا شویر لگایا تھا اور تب سے ملتا تاونجی کی زندگی پر کیمپ کر رہے ہیں اور یہ انہی کا ہی ہو ہے کہ اتنے لوگوں کی شنکیا میں لوگ بلڈ دینے آتے ہیں اور وہ مجھے فون کرتے ہیں ہر روچ فون کرتے ہیں کہ زندگی وہاں بلڈ دیئے وہاں بلڈ دیئے اس کو دلوا دو اس کو دلوا دو اور جنگ لوگ بلڈ مل جاتا ہے اور جو وہ لوگ پدائیق ساب کو دننے بات دیتے ہیں بلڈ دیکھانا چاہتا ہے کہ میرا جیون کسی ہی کام آیا بلڈ دیکھانا یہ بھی کہتے ہیں کہ نیکی کر دریائے میں ڈاں وہ ہم ایسا اس بات کر رہتا ہے کہ میرے ہاتھ سے جو اچھا ہو جائے وہ ٹھیک ہے آج انہوں نے صحصہ صحیح نہیں ہے وہ جیپور ہے گریفی لگاتار ہمارے ساتھ سب پر بنا ہوا ہے فون کے ذریعے اور بارہ بار میں فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ کسنے لوگ آگئے ہیں چاہتے ہیں بلڈ دیکھانا چاہتا ہے میں دیکھانا چاہتا ہے کہ اس پریشر کے اندر میں آیا ہوا ہوں تھوڑا سا کیمرے کو گھنا کے دکھا دیا یہاں پر لگتے دان سیدن لگایا ہے جیانے لوگوں میں مہد ہے جو کہ بہت سادگی سے جیون یہاں پر کرتے ہیں ان کے جیون سے ہم نے ایک اکشہ لی ہے کہ اگر کسی کے جیون کو بچایا جائے تو اس سے بڑا کوئی میں سمجھتا ہوں کوئی مادھیم نہیں ہے رکت وہ چیز ہے جو کہیں فیکٹی میں نہیں بنتا ہے یہ کبھل ماناو مرمت پدار ہے اور جب مانوشے کو جرود پڑتی ہے اس کی تو مانوشے کے دوارہ ہی وہ پراب کیا جا سکتا ہے یہاں ایک بڑی سنکھیا میں آدھانیاں میرے تاؤ جی دیٹن کھیریہ جی کے جنم دن پر جو بہت بڑی سنکھیا میں یہاں پر بلڈ ڈونیٹر آئے ہیں میں ان سبھی کو بہت بہت ہاردیک کو ان کی طرف سے بڑھائی دیتا ہوں انہوں نے ایک بہت پویتر کام کیا ہے یہ ہمارے سینکوں کے ہمارے کتنے ہی بھائی بہنوں کے یہ ان کی جیون کو بچانے میں کام آتا ہے میں جاننا چاہوں گا کہ کتنا بلڈ ڈونیٹ ہویا ہے قریب پونے تین سو کے اسپاس بلڈ ڈونیٹر اب تک ہو چکا ہے اور زیادہ ہونے کی میں گروہ جی ایک چیز اور جاننا چاہوں گا دیکھیں یوہاں کو اس بھی خوکر کے بلڈ ڈونیٹر کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے شریع کی پرکریہ ہے ایک نشتیق سمیہ ہوتا ہے اس کے بعد جو ربی سی ہیں وہ ڈیڈ ہو جاتی ہے اور شریر میں لگاتار فورمیشن کی جو کریہ ہے وہ ہوتی رہتی ہے بلڈ ڈونیشن سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے نئے خون کے اندر بننے میں ایک بہت بڑا یوگدان ہوتا ہے اور تاجگی بنی رہتی ہے جیسا کہ ابھی بہت سے منہوں نے یہاں پر آپ کو بائٹ دی ہوگی قریب ستر بار تک وہ کر چکے ہیں اور ان کا سوست بہت اچھا ہے تو میں سمجھتا ہوں سوست کو اچھا رکھنے کے لیے اور خون کی نلیوں کو ساپ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک بہت اچھا مادیا میں جیمن بھی بچتا ہے اور سوست بھی آدمی رہتا ہے ہر ویکتی کو بلڈ ڈونٹ کرنا چاہیے بلکل ہر ویکتی کو بلڈ ڈونٹ کرنا چاہیے یواؤں کو جو 20 سال سے اور 60 سال تک ہیں انہوں کو سبھی کو سوستاؤں کی یہ پرکریہ میں سامل ہونا چاہیے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو میں ہم دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے آپ سوست رہیے مست رہیے اور موسکرات رہیے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر دیں جہید بندے ماتر